سلوٹہ سیمیوں کی ریسپی شیئر کرنےollہ سب سے پہلے میں سیمیت یار کروں گی اس کے لئے میں نے لیا کارن فلور ہاف کپ اور اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کریں یہ مزیدار سے ہم پہلے ہم کھلوٹا کی سیمیت یار کریں گے اس کے بعد میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتی ہوں میں نے پہلے ہاف کپ کارن فلور لے لیا ہے اسی میں یہ ایک کپ پانی کا جائے گا ایک سے دو کپ میں ڈالوں گی اور اچھی سے مکس کروں گی اس میں ون ٹیبل سپون میں شگر بھی اٹھ کر رہی ہوں میں نے ابھی نیچے چولا نہیں آن کیا آگ بند ہے اس کے نیچے سے میں ابھی اس کو پہلے میں مکس کر رہی ہوں اچھے سے مکس کروں گی پھر میں چولا جو آنا آن کروں گی تاکہ یہ گتھنیاں نہ بنے آپ ارہ روڈ بھی دے سکتے ہیں اور میں نے کان فلور لیا ہے کان فلور میں ہی ارہ روڈ شامل ہوتا ہے ایک ہی چیز ہے ایک ہی چیز ہے آپ ارہ روڈ یوز کریں یا کان فلور سیم چیز ہے میں نیچے سے چولا آن کر لیا ہے اس کو تھوڑا فلیم کو اور بھی کم کرنے اب مسلسل ہلاتی جائیں تاکہ گتھنیاں نہ بنیں دیکھیں یہ گڑا ہونوں سٹارٹ ہو چکا ہے اب یہ مسلسل آپ نے ہاتھ کو اور چمچ کو نہیں روکنا مسلسل اس کو مکس کرتی جائیں یہ دیکھیں اب یہ اور بھی مزید گڑا ہو چکا ہے ہم نے دو سے تین میٹ اس کو اور پڑا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس نے ہمارے پین کو چھوڑنا سٹارٹ کر دیا ہے بس ایک یا دو منتے بعد میں نیچے سے فلیم آف کر دوں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے ایک شاپر لے لیا یہ اچھا مضبوط سا شاپر ہے پتلا نہ ہو یہ دیکھیں میں نے اسے گلاس رکھ دیا گلاس میں نے شاپر کو کھول کے سارا را روڈش کے اندر ڈال دیا ہے ایک باؤل میں میں نے تھنڈا پانی لے لیا اور اس میں کیوس بھی ڈال دیا اس کے اب ہم نے اس میں شاپر میں ڈالتی اس ساراں سے مضبوط سا کر لینا یہ گرہ میں آپ کوئی ہینڈ ٹاول یا گلاف بھی یوز کر سکتی ہیں یہ دیکھیں اب میں اس کو یہاں سے تھوڑا سا کاٹ روں گی یہ دیکھیں مضبوط سا ڈال دیا میں یہ دیکھیں میری سیمیاں بننا پیار ہو گئی ہے یہ درم ہے بہت یہ دیکھیں آپ گلاف بھی لگا سکتی ہیں میں نے یہ ہینڈ ٹاول یوز کر لیا ہے اب اس میں آپ آہستہ سے دبا کی جائیں یہ ہماری سمودے کی سیمیاں زبردستی پیار ہو رہی ہیں لنکل میں آپ کے سامنے بنا رہی ہوں یہ گرم بہت ہوتا ہے تھوڑا احتیاط کرنا ہے آپ اس کا سانچا بھی لے سکتی ہیں یہ میں آپ نے جیلی تیار کر لی ہے ریڈ کلر کی ربڑی فلودہ کے لیے اب میں نے ملک لیا ہے فون فیٹ اس کی میں آپ ربڑی بناوں گی اس کو چولے پی پہ رکھ کی اس کو کارڑا کروں گی اور اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے یہ چینی تقریبا بھوڑی سی اور یہ میں نے اس کو چولے پی رکھ دی ہے لائٹ فلوم میں سلسل چمع چھلاتی جاؤں گی اب ہمیں چینی کو گھوڑ لینا ہے اس میں نہ ہی پانی ہے نہ ہی گھی ہے نہ کچھ ہے اونلی صرف چینی میں نے ڈالی ہے اب اس کو میں بھگال کے براؤن شیب میں جیسے یہ آئے گی پھر میں اس کو بند کر دوں گا اب میں توخم ملنگو بھگو رہی ہوں یہ بھی ہمیں فلودر کے لیے چاہیے ملچر ڈیٹ ٹیبل سپون اب اس میں پانی ڈال کے میں اس کو بھگو کے رکھ دیں گی پانی ڈال کے توخم ملنگو کو بھگو کے رکھ دیا ہے اب یہ توخم ملنگو ہمارا تقریباً دس سے پندرہ منٹ میں ریڈی ہو جائے گی دیکھیں ساتھ ہی ہماری چینی بھی گھلنا شروع ہو گئی ہے ہماری گھل کے اب براؤن ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں اب میں نیچے سے فلیم کو بند کر کے پھر اس میں آہستہ آہستہ دودھ ڈال کے مکس کروں گی اور یہ ہم ربڑی تیار کریں یہ دیکھیں میں نے اس براؤن شگر میں میں نے دودھ ایٹ کر دیا تھا پھر یہ آہستہ اس میں نے مکس کیا اگر آپ کی شگر نیچے چپک جائے براؤن ہونے کے بعد تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جیسے آپ فلیم کو دوبارہ اون کریں گی تو یہ چینی پکلنا شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں ہمارا ربڑی کا کتنا پیارا سا کلر آیا ہے یہ دیکھیں زبردست سا کلر آیا ہے ربڑی کا یہ دیکھیں اب میں اس کو گھڑا کر لوں گی ربڑی کو پین سے نکال کے میں نے اس کو دیکھچے میں ٹرانسفر کر دیا ہے کیونکہ یہ آپ کے سامنے گھڑی ہو رہی ہے دیبان پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب میں نے لیا ایک کون فلار کا چمچ یہ والا بس صرف یہ ہی دیا ہے زیادہ فل نہیں لینا میں نے اس کو اتنا پانی میں یہ دیکھیں گھول لیا ہے ٹھیک ہے بس تھوڑا سا اب یہ اس کے اندر میں پہلے مکس کر لوں آپ نے تھوڑا تھوڑا اس کے اندر ڈالتے جانا ہے اور ہلاتے جانا ہے یہ دیکھیں سٹیپ پائے سٹیپ میں آپ کو دکھا رہی ہوں بہت ایزی ریسپی تیار ہو رہی ہے پرودہ ربڑی کی یہ دیکھیں اب یہ اس میں سارا چلا گیا اب میں پانچ منٹ اس کو اور بناؤں گی اس کے بعد نیچے سے فلیم آف کٹ ہوں گی تھوڑا سا اس میں جائے گا روکیڑوہ چند کترے میں وہ ڈال رہی ہوں اس کے اندر میں نے اس میں تھوڑی سی الائچی بھی چھوٹی پیسی اڈال دی ہے اب اس کے اندر جا رہا ہے یہ بھی اس کے اندر چلا گیا ہے تھنڈا ہونے پر میں ہاف اس کو پرودہ کیلئے استعمال کروں گی اور ہاف کلفی کے لیے میں کلفا بناوں گی اسی سے ایک ہی ریسپی سے آپ کی دو چیزیں تیار ہو جائے یہ دیکھیں ہماری روڑی تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے بہت گھڑا نہیں کیا اسی میں ہم فلودہ تیار کریں گے یہ دیکھیں کلٹ اتنا زبردست آیا ہے دیکھیں اب اس میں میں یہ کلفا تیار کر رہی ہوں اسی میں رکھ کے فریزر میں ہماری ٹوئن ون تیار ہو جائے گی ہم کلفا بھی اسی سے بنائیں گے ہم کلفا بنانے کے لیے دودھ ڈال رہے ہیں کلفا ہمیں سیمیوں کے اوپر ڈالیں گے فلودے کی وہ زبردست ہے کلفا بھی ہمارا گھر میں تیار ہو رہا ہے ہمیں فلودے کے لیے برف چاہیے میں نے اس کو باریک کوٹ لیا ہے اس کے بعد اب ہم فلودہ بنانا شکریہ ہے میں نے اب سب سے پہلے اس میں ربری ڈال دیئے ربری ملک دیکھیں ہماری زبردست سی فلودہ سیمی تیار ہے اب وہ اس کے اندر جا رہی ہے یہ دیکھیں زبردست سی یہ دیکھیں بلکل بزار جیسی بنی ہے کوئی فرق نہیں ہے ہم نے بغیر مشین کے ہم نے فلودے کی سیمیاں تیار کر لیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست ہے آپ ضرور ٹرائپ کیجئے گا سب سے پہلے میں نے دودھ ربری ڈالا اس کے بعد فلودے کی سیمیاں اب یہ بلنگ ہو جا رہا ہے سپون اس کے اندر جو میں نے بھگو کے رکھ سپون اس کے اندر جو میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا اب یہ جا رہا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں انجالی جا رہی ہے ریڈ جیلی بہت اچھی لگتی ہے فلودے میں گرین ریڈ بہت زبردست سی لوک آتی ہے لال شربت اس کے اندر سپون جائے گا جامی شیری کا مزیدار سا یہ دیکھیں کتنا کلر فول ہو گیا ہے ہمارا فلودہ ربڑی یہ دیکھیں اب میں اس کے اندر بھی ڈا رہی ہوں جامی شیری بہت مزیدار اب یہ میں کوٹی برف ڈا رہی ہوں تینوں کے اندر ان کے اندر جا رہا ہے کلفا یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار کلفا کلفا ڈالنے کے بعد میں اوپر سے پھٹ جیلی ڈا رہی ہوں ریڈ کلر کی بہت ہی مزیدار سا ہمارا ربڑی کلفا تیار ہو چکا ہے یہ آج میں اپنی فیملی کو سرپرائز دے رہی ہوں بچوں کا موت تھا باہر جا کے کھانے کو ماشاءاللہ یہ اب ان کا ربڑی کلفا تیار ہو چکا ہے بہت زبردست سا یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت زبردست سی لکا رہی ہے چلیں جی اب ہم سرف کرتے ہیں اس کو یہ دیکھیں زبردست